موسیقی 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 نہیں ہوا اور جس طرح آج کھوزا صاحب نے بھی کہا انہوں نے بھی جب یہ چیف جسٹس الیکٹ تھے انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ سوو موٹو ایک افریت ہے اور جوڈیشل ایکٹیوزم کے اوپر بھی انہوں نے کوئی خاص زور نہیں دیا تھا اور جس دور سے وہ آ رہے تھے انوز جمالی صاحب کا وہ بھی اتنا جوڈیشلی ایکٹیو دور نہیں تھا مگر اس کے بعد سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور جب یہ ہوا پینما پیپرز کا کیس اور جی آئی ٹی بن گئی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک توفان مجھ گیا اور پھر چیزیں آہستہ آہستہ جوڈیشلی ایکٹیو ہونی شروع ہو گئی اور پھر جب سزا ہو گئی نواز شریف کو دوہزاسترہ میں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر کنٹیمٹ آف پورٹ کی چیزیں بھی سامنے آنی شروع ہو گئی جس کے اوپر پھر کیونکہ حکومران جماعت کی طرف سے ڈیسینچ ہونا نحال حاشبی کی وہ تقریر کون بھول سکتا ہے اب دیکھیں اس سے پہلے ہم ایک چیز تو کلیر کر لیں کہ سابق چیف جسٹس ساکر بن ساد نے خود پینما کیس ٹیک اپ نہیں کیا نہ ہی سپریم کورٹ نے خود یہ ٹیک اپ کیا تھا ان پر مسلط کیا گیا تھا اب انفورشنیٹ بات یہ ہے کہ جبھی بھی آپ کوئی پولٹیکل کیس ہاں اور اگر آپ کہیں گے پولٹیکل کیس نہیں ہے ہے تو انوالبنگ پولٹیشن پولٹیسائز حد تک سے پاہ پولٹیسائزیزیشن ہوئی تھی تو اس کا بیک لیش آپ پر آئے گا یہ تو چیز انڈرسٹوڈ ہے گیور ہے لیکن اب ہم آتے ہیں کہ بیک لیش کے ساتھ ڈیل کرنا کیسے پسند کیا اور یہاں پر آجاتے ہیں کونٹیمٹ آف کورٹ پر اس سے پہلے کہ آپ کونٹیمٹ آف کورٹ پر آئے ہیں مجھے ایک بات بڑی عجیب لگی کہ جب سپریم کورٹ نے پرنامہ کیس کو فریولس قرار دے کے مسترد کر دیا اور مشورہ دیا گیا کہ پارلیمنٹ والے اپنے طور پر تیہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد کیوں لیا سپریم کورٹ نے یہی کیس دوبارہ کیا میں اس کو جو عمران خان کا لاک ٹاؤن تھا اسلام آباد کا جی اس کے شیخ رشید اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے آپ کو سننا پڑے گا اس کے بعد یہ کیس کوٹ سننے پہ راضی ہوئی مجھے مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ کیا آوٹسائیٹ پریشر بھی کام کر سکتا ہے یہ ایک سوال ہے ہاں بہت سے بہت سے لوگوں نے ایوینٹلی یہ کہا ملتے ہوئے اور بھی بہت سوالات ہیں اور بھی بہت سے سوالات ہیں پھر ایک جو ٹرگر ہوتا ہے دور ان کا جو ڈشنل ایکٹیوزم کا بھی کنٹیمٹ میں مثلا نیحال حاشمی سب سے پہلے انہوں نے جو تقریر کی ظاہر ہے کوئی بھی اسے اگری نہیں کر سکتا وہ تو کنٹیمٹ آکار ہے انفیل کنٹیمٹ آکار سے کچھ کچھ آگے ہے میری نظر میں پھر دانیال عزیز پھر تلال چودری جو اس وقت کے جنہیں موٹو گینگ کہا جاتا تھا تو ان کو بھی ہاتھ دھونے پڑے اپنی ڈسکوالیفائی ہونا پڑا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسسس ساکب نسار نے جس بنچ کو ہیڈ کیا پہلا جو کیس تھا اس میں جہاں گی ترین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا جی دسمبر دوہزار سترہ ہاں تو اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کیونکہ وہ ادھر سے وہ بھی پی ٹی آئی کا ایک ظاہر ہے عمران خان کے بات سب سے ہم کنٹیمٹ آف کورٹ پہ بشاید بات کر رہے تھے ابھی ہم کنٹیمٹ پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایشوز ہیں اچھا آپ نے کہا تلال چودری دانیال عزیز اور نیحال حاشمی ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ میں سزائیں ہوئیں ٹھیک ہے ایک اور صاحب بھی ہیں فیصل رضا آبدی وہ انہوں نے بھی شاید انوائٹ کیا کہ آؤ میں نو سزا دیو جس طرح نیحال حاشمی نے انوائٹ کیا ایک صاحب ہیں عامل لیاقت وہ بھی کنٹیمٹ آف کورٹ میں محفوظ ہوئے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے ساتھ وہ ضرور نہیں ہوا جو نیحال حاشمی اور آبدی کے ساتھ ہوا تھا ایک اور اس سے بھی زیادہ جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا فیضہ باد دھرنے میں یس علاوہ خادم حسین رضیوی کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہوئیں جس میں انہوں نے چیر جسٹس ساقب نصار کے لیے جو زبان استعمال کی اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ ایک ہفتے میں اس بندے کی بڑی سخت شامت آنے جو زبان استعمال کی تھی انہوں نے عدالت کے بارے میں اور ساقب نصار صاحب کے بارے میں اس میں کبھی وہ چاہشی اچھا ایک بار نہیں بار 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 اگین آپ دیکھیں یہ یہ بھی کیا اس کی مثال نہیں تھی کیونکہ آپ نے دیکھا آکے دیکھیں چلیں نیحال حاشمی ڈیزارڈ اچھا اگر نیحال حاشمی ڈیزارڈ کیا تو خادم ایک ویب ٹیلی ویژن کے شو پہ تھی جس کا نام کسی نے دنیا میں پہلے سنا ہی نہیں تھا اگر وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے تو پھر یہ بھی اگر آپ ان دونوں کو ایکولی نہیں ٹریٹ کر سکتے تو یہ پھر قانون اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف بلتا ہے پھر یہ ہوا نا جب دیکھو جب یہ پریشر آیا نا اس وقت ظاہر حکومت کی طرف سے بھی پریشر آنا شروع ہوا اور شیٹمنٹ دینی شروع ہوئی تو اس وقت میرا خیال میں سابق چیف جسس نے تیگ کیا کہ وہ ایگزیکٹیو کی ڈومین میں ڈائیو کر جائے اور پھر انہوں نے ہر چیز پہ نوٹس لینا شروع کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اچھا ایک چیز اور جو ہے ہمیں پیشے نظر رکھنی چاہیے کہ کورٹ کچھ نہیں ہوتی اگر ریاست کی طاقت اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو ٹھیک ہے بعض سیچویشنز میں بالکل لاؤ کا استعمال ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کیا ریاست پیچھے کھڑیوی ہے مجھے نہیں لگتا کہ فیضاباد پہ ہم ٹھیک ہے ہم نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے انتہائی شدید ترین استعمال کی زبان آج تک ستر سال میں کسی کے موہ سے چیف ریاست پیچھے نہیں کھڑی تھی سپریم کورٹ کی اس کے بغیر کوئی بھی فیصلہ چاہیے سونے کے الفاظ سے لکھا جائے اس کی کوئی اہمیت ہے لیکن وہ لکھا ہی نہیں یہاں ایک چیز دیکھیں اگر کہتے ہیں لیکن اچھا ہے لیکن ایک چیز جو بارہا بعد میں سمنٹ بھی ہوئی ایک امپریشن کیونکہ چیز امپریشن پر چل رہی ہے ابھی شاید ثبوت آگے جا کر کے کہیں آجائے وہ یہ کہ کیا آہ ساکی بنسار صاحب کے پیچھے جو ہے وہ فوج آہ نے بھی کوئی رول پلے کیا یا نہیں کیا آلدھو انہوں نے آہ بارہا اس چیز کو کلیریفائی کیا اور آہ پبلیکلی آ کر کے کیا کہ میرا خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ میں کسی کے اشارے پر کام کر رہا ہوں تو میں کسی کے اشارے پر میں میں نے کام نہیں کیا بہرحال یہ چیزیں آگے جا کر کے کھلے گی بہرحال ایک بریک لیے نہیں ہے اس سے پہلے میں سے اتنا کہنا چاہوں گے آپ نے کہا تھا کہ ریاست کو پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے اچھا کبھی کبھی ریاست کو دھکا بھی دینا پڑتا ہے from the court اور court کا دھکا ہوتا ہے سوہ موٹ جو بہت cases میں لیے گئی اور یہاں پر میری نظر میں ان کی کچھ فیوریبل لیگیسی ہمارے سامنے آتی ہے اس پر بات کریں گے اس پر ریکھیں ویلکم بیک اور کچھ cases ایسے اور ان کے فیصلے ایسے آئے کہ جو جنہیں ہم human rights یا جو people's rights لوگوں کے حقوق کے بارے میں آئے جس کے بارے میں خاصی بات بھی ہوئی انٹرنیشنلی بھی appreciate کیا گیا پہلا کیس جو کہ انٹرنیشنلی ہیڈلائن بھی بنا گزشتہ برس نومبر میں آیا آسیا بی بی کا کیس جس میں آسیا بی بی کی سزائے موت کو قلعدم قرار دیا گیا اور یہ کیس ہمیں پتا ہے اس سابق جو گورنر ہے سلمان تاثیر کی شہادت کا سبب بھی بنا اس پر ایک بہت ہی زبردست سٹیٹمنٹ بھی یہ اس بنچ کی leading judge بھی رہے judgment اگر پڑھی جائے تو کمال judgment بلکل judgment تو مطلب اس بہت ہی بیٹر judgment ہے اس کے علاوہ APS commission وہ والدین اس سے پہلے کہ ہم APS پہ جائیں آسیا بی بھی کیس پہ میں جیس کہنا چاہوں گا کہ یہ سو فیصد میں credit دیتا ہوں سابق چیف جسٹس ساکر نصار کو کیونکہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو پتا تھا یاد میں نے تو جانا ہے یہ کیوں میں عذاب لوں اور یہ ایک عذاب ہے لوگ قتل ہوئے آپ نے سلمان تاثیر کی بات کی ملک بھر میں شٹ ڈاؤن ہوا تھا بہت اور چیزیں بھی ہوئی ہیں اور کمیگ فروم ٹی ایل پیز کمیگ فروم ٹی ایل پیز ٹھیک ہے نا تو فیضہ آباد ٹی ایل پی کے رائز میں اس کے اس آگ کے بیچ انہوں نے deliberately اپنے آپ کو اس bench کا بھی حصہ بنایا and he gave this judge یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اچھا انٹرسٹنگلی اناف آج اگر آپ ان کے خلافت ہیشٹیگ چلنا ہے سوشل میڈیا پر زیادہ تار اگر آپ دیکھیں کون اس کو فروغ دے رہا ہے یا کون اس کو ری ٹویٹ کر رہا ہے یا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کٹر فالوور ہیں یا تو پھر طریقہ لبین کے صحیح بات ہے so that tells you کہ کس کی گم پر اچھا پیر رکھا گا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ Chief Justice جہاں انہوں نے اتنا زبردست فیصلہ کیا بول اور ڈٹے رہے انصاف کو سربولند کیا اس کی جو آسیا بی بی کی اپیل کا فیصلہ ہے یہ بھی کرتے چلے جاتے بارہال کر لینا چاہیے تھا لیکن اب یہ جانتا آپ کا اشارہ ہے یہی پرابلم ہوتی ہے جب آپ بہت سارے چیزوں کا نوٹس لیں ایک چیز کا نوٹس لیں تو پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ اس کا بھی اس کا بھی تو جو باقی جو اس میں آسیا بی بی میں جو جو لیڈنگ ججمنٹ تھی وہ تو خوصہ صاحب نے لے کہ اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے آرمی پبلک سکول آرمی پبلک سکول آرمی پبلک سکول کے والدین کی کہانی تو ہم بار بار یہاں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ تقریباً ساڑھے چار سال انہوں نے جس طرح دربدر ٹھوکریں کھائیں اور اس کے بعد اس کے بعد چیف جسس ساکب نسان نے نوٹس لیا اور ایک اے پی ایس کمیشن بنایا جس جو ابھی بھی چل رہا ہے اور ہففلی وہ اب انہوں نے اس کو علامت ارائی ٹائم بھی دیا ہے کہ جب تک ساری ایویڈنس نہیں اسٹیٹمنٹس ہو جاتی تو آپ اس کا فیصلہ کریں تو اے پی ایس کمیشن کیس جو ہے وہ میرے خیال میں راو انوار والا ہے نقیب اللہ کا کیس اس میں بھی سب کا یہ خیال تھا کہ راو انوار جو کہ ظاہر ہے کراچی کا ایک بہت باعثر پولیس آفسر ہر ایک کا بچہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں چاہے ملک ریاض ہو سب کے کام آنے والا سب کا ساتھ ہی سب کا دوست سب کا ہاں ساتھ ہی سب اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا اور ایویڈنچولی جائر ہے بڑی ریزیسٹنس بھی ہوئی لیکن ایویڈنچولی اس کو سنینڈر کرنا پڑا سپریم کورٹ کے سامنے اچھے یہ جو اب تینوں مثالیں دینا آسیا بی بھی اے پی ایس کمیشن کیس اور راو انوار یہ ابھی پائپ لائن میں ہے ہاں ٹھیک ہے جو کیسز ان کے ہوتے ہوئے کنکلوڈ ہوئے ان میں ایک ہے زینب قتل کیس قصور کا بلکل وہ ایک لینڈ مارک تھا کہ نو مہینے کے اندر جو ہے اس کا فیصلہ بھی ہوا اور اس پر عمل درامت بھی ہو گیا پھر آپ کو یاد ہوگا تیبہ ٹورچر کیس بلکل وہ بھی ایک بڑا سنگے میل ہے ان کے بارے میں اور پھر ایک اور جو ہے خاجہ سراؤں کو نیشنل آئی ڈی کارڈ جاری کرنا وہ بھی انہی کے دور میں ہوں پھر اوورسیز پاکستانیوں کو وہ دوسری بات ہے کہ یہ تجربہ جو ہے ٹرن آؤٹ کے ادبار سے ناکام ہو گیا لیکن بارحال ایک ان کے دور میں یہ بات لکھی جائے گی پھر میں سمجھتا ہوں کہ عام پبلک انٹریس کے حساب سے پرائیویٹ سکولز کی جو فیسوں کا معاملہ ہے حالانکہ وہ بھی ابھی کنکلورڈ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ رسا کشی چل رہی ہے منرل وارٹر جو کمپنیز ہیں ان کے بارے میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ مسئلے کی شدت کتنی ہے کتنا پانی زیر زمین جو ہے کون استعمال کر رہی ہے آپ کو کہاں سے پتا چلا کیونکہ کسی ٹی وی چینل پر تو یہ خبر نہیں چاہیی تھی ان کے کیس کی سماعت کے دوران ان کی اوبزرویشن سے پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا کرائیسیز ہے جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ ملک ریاض کا دہرے میں کھڑا ہو اور چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے ایک ہزار ارب روز نہیں دیتے تو پانچ سو ارب دے دو ہم تمہارے کیسز سارے جو ہیں وہ نمٹا دیتے ہیں کیا یہ بھی دنیا کی کسی عدالت میں ہوتا ہے یہ بھی ہمیں دیکھا یہ منظر اس دور میں بہت نئی مسائلیں قائم ہوئیں انٹرنیشنلی اگر نے دیکھا جائے ہم تھوڑا سا ریوائن کریں ہم بات کر رہے تھے جو سوہ موٹوز نہیں ہے ٹھیک ہے اب اگین ٹھیک ہے بالکل on principle میں جو over judicial activism کے خلاف ہوں ہم نے چیف جسٹس افتخان چوتھری کا دور دیکھا ہے زینب کیس اپی ایس راو بہریہ یہ چار کیس تھے جس میں ریاست کی ذمہ داری تھی لیکن ریاست انٹرسٹیڈ نہیں تھی یا ریاست ریاست پارٹی بھی تھی پارٹی اچھا زینب کیس پہ بھی آپ دیکھیں مطلب شہباز شریف صاحب اس کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں لیکن انہوں نے بھی ایکشن کب لیا جب پتہ لگا کہ زینب کے جو والد صاحب ہیں وہ تائرال قادری کے سپورٹر ہیں اور یہ پولیٹسائز ہو رہا ہے اس سے پہلے جو دس بچیاں ماری گئیں تھی اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا تو یہاں پر لینا چاہیے مسئلہ کیا ہے وہ ساتھ آپ نے سکول فیز کی بات کی کہ ٹیمپوری ایکشن سے چیزیں حل نہیں ہوتی اور جیسے ہم نے دیکھتے گئے چیف جسٹس صاحب کے کریر کو ایک چیف جسٹس تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی منٹالیٹی میں آ گئے تھے کہ جی میں سب کو جانتا ہوں میں مطلب بابا دہمتہ خود کہتے تھے اور میں نے بس بول دیا تو یہ ہو جائے گا لیکن جو سٹرکچر ہے آپ کی سٹیٹ کا اور سسٹم کا اس کو انڈیویجویل ایکشن سے صرف انڈیویجویل ایکشن سے کریکٹ نہیں کچھ انہوں نے ایکشن حکم دیے جن کو پتہ نہیں کس طریقے سے انٹرپریٹ کر کے کیا کر دیا گیا جیسے انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو عدالت نے حکم دیا اس کا ہر آدمی نے اپنے اپنے طور پر مطلب نکال کے اور اپنے اپنے سکور سیٹل کی یہ بھی ہوا ہے بارل یہ مسائیہ کمپلیکس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک نیوز اپ ڈیٹ کے بعد ویلکم بیک آنے والے سالوں میں جب ہی بھی سابق سابق جیف جسٹس ساکر بن ساد صاحب کا ذکر ہوگا تو ڈیم فنڈ ہمیشہ یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا کسی بھی بینک کے سامنے جائیں محپت بینل لگی ہوئے کوئی بھی چینل آپ چلائیں تو اس میں ڈیم سانگ ہے کیمپینز چل رہی ہیں یہ بھی ان کی ایک ڈیفائننگ مومنٹ تھی کچھ اور کہنے سے پہلے میں مواضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذاتی رائے میں ان کی نیت ہمیشہ اچھی رہی ہے he has always wanted to do the right thing لیکن طریقہ کار جو اپنایا ہے اکثر اس پر میرے تحفظات ہیں اور بھی لوگوں کے بہت تحفظات ہیں جہاں تک ڈیم فنڈ کی بات ہے تو ایک تو بات ہے کہ یہ بھی کلیر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے ڈیم بن جائے گا انہوں نے کہا کہ میں اگاہی کر رہا ہوں drawing attention to the water crisis اچھا ڈیم فنڈ کا ایڈیا بھی ان کے باس کہاں آیا ایک کاراباک ڈیم کی سماعت کے دوران ان کو احساس ہوا کہ کتنی شدید کلت ہے پانی کی اور پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جلد از جلد دیامید باشا اور مومنٹ ڈیم کی تعمیر شدو کر دینی چاہیے بالکل صحیحیت اگر ہم قانونی نکتے نظر سے دیکھیں تو آرٹیکل 184 3 میں سپریم کارٹ کو یہ حق ہے کہ جہاں کہیں public importance کا مسئلہ ہو جو بنیادی حقوق کی بات ہو fundamental rights آپ action لے سکتے ہیں اس case میں اس definition کو اتنا stretch کیا ہے کہ میخواہلے کہ وہ definition ہی ٹوٹ گئی اچھا اب اگر صرف اگاہی تک بات رہے محدود رہے تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ کیا ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا philosophical point ہے لیکن بات صحیح ہے کہ جب judiciary اور supreme court جیسا ایک بارختیار ادارہ executive کی domain میں آتا ہے تو آپ کے پاس کوئی check and balance نہیں بچتا آپ کہیں گے تو کیا کہیں گے ٹھیک ہے یہاں تک بھی چلو صحیح ہے ہمارا نظام ایسے ہی چلتا ہے کبھی کبھی گاڑی کو دھکا دینا ہوتا ہے جیسے ای پی ایس میں جیسے زینب میں جیسے آسیا بی بی میں ہزاروں examples ہیں لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایم ران علی شاہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شہری کو کراچی میں شہری کو تھپر مارت اس کو بیزت کیا اس کو ضلیل کیا اس پر بھی سوہ موٹو لیا چیف جسٹس صاحب نے اور جب عمران علی شاہ کو بلائیا گیا ٹھیک ہے تو ان کو کیا ان پر جنمانہ لگایا گیا کہ جی آپ اتنے پیسے ڈیم فنڈ میں ڈال دیں ٹھیک ہے تم اسکم ایک تھپڑ کی قیمت پتہ تو لگے ہاں لیکن مسئلہ ہے کہ وہ قیمت جس کو تھپڑ لگا ہے اس کو نہیں ملی نا جی اچھا ڈیم فنڈ میں جو ہے یہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی source of انکم نہیں پوچھا جائے گا اگر آپ چندہ دے رہے ہیں اچھا اس کے بارے میں تو اور بھی بہت باتیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اگر اس میں اٹک گئے نا کہ جو بھاشا ڈیم ہے وہ چودہ سو پچاس بلین ڈالر میں بننا ہے اور انہوں نے صرف نائن بلین روپے جمع کیا اس سے کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک فائدہ ضرور ہوا کہ پاکستان میں دوہزار پچیس کے بعد کیا پانی کی پوزیشن آنے والی ہے اس کی جانب اٹینشن گئی لوگوں مگر مجھے خطرہ یہ ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ اب اس ڈیم فنڈ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جنرل زیا کے تعلیمی انسٹیوشن بڑھانے کے لیے اقرح سرچارج کے ساتھ ہوا ساٹھ عرب روپے جمع ہوئے انیس سو پچانوے میں وائنڈ اپ کرنا پڑا کسی کو نہیں پتا وہ ساٹھ عرب کہا گئے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے ہونا یہ چاہیے کہ فلسفی یہ ہو کہ میں خود نہ کام کروں بلکہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے انہیں کان پکڑ کے ان سے کام کروا پاکستان مسلم لیگ نون کے خوکر برادران جن پر الزام تھا کہ انہوں نے لہور میں گرینڈ گرابی کی ہے اچھا ان کو بھی کہ 100 ملین روپے آپ ڈیم فنڈ میں ڈال دو تو کیا آپ کے گناہ دول جاتے ہیں اس سے ایک شک پیدا ہوتا ہے پی آئیے جس کا لوگو انہوں نے ہٹوا دیا تھا پی آئیے کے چیرمن نے 22 لاک 2.2 ملین 22 لاک ہی 22 لاک کا چیک دیا تھا اتنا بڑا چیک اور اس کی تصویریں بھی چلی تھی یہ ادارہ ہے جو دو برای ہے اس سے آپ پیسے لے رہے ہو again conflict of interest پھر اس سے ہم ایک ہاتھ آگے جاتے ہیں کس نے بگاری تک بات نہیں ہے بل بقاعدہ فائنڈ دیزنگ dinners attend کیے گئے UK میں اور میخال کے شاہد امریکہ اور کینیڈا میں بھی جس میں امام خان صاحب کے کچھ دوست بھی ان کے ساتھ شامل تھے دیگا پھر فائنیلی فائنیلی کہہ رہے تھے نا کہ جو آپ ایگزیکیوٹیوٹیو کی ڈومین میں آتے تو پھر بندہ کہا جائے سپریم کورٹ سے آگے بندہ کہا جائے ہم ہمارے پر تو یہ بھی پابندی تھی بلکہ ایک دھمکی تھی کہ جی یہ جو ڈائم کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ شاید غدار تو نہیں اور چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ میں آرٹیکل سکس پر غور کر رہا ہوں اگر ڈیبیٹ کرنا غداری ہے تو پھر بندہ کیا کر بات یہ ہے کہ اگر ریاست اپنی ذمہ داریاں دوسرا ریاست ادارہ جو ایگزیکٹیو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو کوئی نہ کوئی ادارہ بھلے وہ فوج ہو یا جو ڈیشری ہو وہ gap فل کرنے کی کوشش کریں اپس کی کی میں ملک ریاض میں میں مان تاؤ میں نہیں مان اور اس سے عدلیہ کو کیا ایفیکٹ ہوا وہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بات بریکم بیک ڈیم فنڈ کے ہم بات کر رہے تھے تو ہم ایک چیز نہ بھولیں کہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کسی چیف جسٹس نے ٹیلیویزن چینل کے لائیو شو پر کال کر کے ٹیلیویزن چینل کا شکری آدھا کیا کہ آپ نے ڈیم فنڈ کے لیے بہت کام کیا یہ ایک اور کام تیویزن بھی دیا یہ ایک اور پر تیویزن کمیٹمنٹ تیوی کی بات کریں تو تیوی کے ہمیشہ بہت شوکین رہی گیا اور میں مانتا ہوں افتخار چودری صاحب سے کام شود بلکل اور میں مانتا ہوں کہ یہ ایک نشا ہے ٹکر آئے ہیڈلائن ہو بریکنگ ہو خطرناک بھی ہوتا کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جسٹس ایک ریالیٹی شو بن جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہ پوری سلسلہ چلا چھاپے مارنے کا کہ کہ کہیں کہیں تو جائز بھی تھا حالان کہ چیپ جسٹس خود جانے کی زورت نہیں تھی جیسے شاروک جتو ہی اچھا شرجیل میمن کے case میں وہ ایک مزاک بن گیا کہ یہ شہد ہے یہ شراب ہے یہ کیا ہے ٹیسٹنگ ہوئی ڈگنیٹی آف دی کور جیپردائیز اچھا ہوسپٹل ہوسپٹلز میں گئے ہوسپٹلز میں جس طرح ڈاکٹرز اور سٹاف سے بات کی وہ قابل اطراز ہے کیونکہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہ سکتے ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا بھی کہ آپ پلیز disturb نہ کریں بلکل ہوسپٹلز کیسے ہیں لیکن ایک ہسپتال کی ریڈ میں یہ بھی کہ مریضوں کو مرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نکلو یہاں چیز بڑی انٹریسٹنگ لگی یہ سارے آپ نے ذکر کیا یہ سارے اچانک چھاپے تھے اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر یہ اچانک چھاپے تھے تو لڑکانہ ڈسٹرک کورٹ میں موبائل میز پہ زور سے مارنے سے لے کے پیمز کے اچانک دورے تک اور مینٹل ہاسپٹل کے دورے تک کیسے خبر ہو جاتی تھی کیمروں کو اچانک چھاپے کی اور سارا منظر فلم آتے تھے یہ بات کھل کے نسان حالان کہ ہمیں رات کو گیسٹ بک کرنا ہو تو چار گھنٹے پہلے پلاننگ ہوتی ہے کہ ڈی 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 جی تو یہ made تنقید کی جاتی تھی کہ ہر جگہ تو چھاپے مار رہے پیمز کے ڈاکٹرز کو کہ ہرتال پہ نہ جاؤ آپ نے کبھی وکیلوں کو کہ آپ مگر مجھے جو خدشہ ہے جو کہ ہم نے افتغاد چودری صاحب کے دور میں بھی دیکھا کہ لوئرز جو ہیں وہ اس سارے جوڈشل ایکٹیوزم کی وجہ سے بہت پاورفل ہو گئے اور انہوں نے دنگے فساد پولیس والوں کو تھپڑ مارنا وہ شروع کر دیا لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ لوک ٹاؤن شروع ہو گئے عدالتوں کے ملتان بینچ ہو فیصلہ آباد میں اور اس کے علاوہ ابھی چار ہفتے ہو گئے ہیں اسلام آباد کی کچھری بند پڑی ہے چار ہفتے اور ججز کے کمرے لوک ہو گئے ہیں ان کے سامنے انہوں نے کرسیاں رکھ دی ہیں جو فوٹبال گراؤنڈ ہے وہاں لیکن نہ جانے انہوں نے کیوں نہیں آپ کو پتا نئے چیف جسٹس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے جو کہ اصل جوب ہے یعنی مقدمات کا وکیلوں کو ڈسیبلن کرنے کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج جو تقریب ہوئی اس میں سپریم کورڈ بار کے صدریں امان اللہ کرنانی انہوں نے کہا کہ جی بے تہاشا اسخد نوٹس لیے جانے سے دیگر مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر اور بڑھ جاتی ہے یہ فائنل ریفرنس میں یہ بات ہو رہی ہے اچھا اس کے علاوہ جو جسٹس خوصہ صاحب ہیں نئے پاکستان کے چیف جسٹس ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا سوالیاں نشان آج ہی انہوں نے اپنی تخریر میں کہا کہ جی میں بھی ڈیم بنانا چاہتا ہوں مقدمات نمٹانے میں بیجا تاخیر خامخہ کی مقدم بازی جالی گواہوں کے خلاف ڈیم میں بھی قوم کا کرز اتار نا چاہتا ہوں التوا میں پڑے مقدمات کا کرز اس وقت بقول نئے چیف جسٹس ایک آشار یا نو یعنی انڈس لاکھ کیسز زیری سے لے آلہ عدالوں تک موجود ہیں اور بقول ان کے انہیں نمٹانے کے لیے تین ہزار جج بھی نا کافی ہیں یہ اتنا سیریس ایشو ہے ایک دن میں چھتیس گھنٹے کام چھتیس گھنٹے ایک دن میں اگر کام کریں تو اچھا بزے کی بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس نو مہینے رہا یہ کام ان کے بس سے بہار تھا جو ساڑھے چھے سال رہے ساڑھے آٹھ سال رہے ان کے بھی بس سے یہ بہار تھے دو ہزار ایک میں سلط سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ مقدمات تھے وہ تھے تیرہ ہزار دو ہزار ایک دو ہزار تیرہ میں جب افتخار چودری ٹیم قسطوں میں ساڑھے چھے سال چیف جسٹس رہ کے گئے ہیں اس وقت یہ مقدمات ہو چکے تھے بیس ہزار پلس اور آج جب جسٹس ساقب نصار جو ہیں وہ سبق دوش ہو رہے ہیں تو ان مقدمات کی تعداد ہے چالیس ہزار پلس چالیس ہزار تو یہ لیگیسی جسٹس کھوسا کے جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آگے نکل گئے اور عدالت تھوڑی ان کی رفتار جو ہے وہ رہی دوسری ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی پریشان کر رہی تھی اس سارے دور میں کہ ساتھی ججز نے ڈیسینٹ شو کیا جب فیضاباد دھرنے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے اداروں کو کوششن کرنا شروع کیا اور جنہوں نے ہزار ہزار روپے باتے تھے تو اچانک بینچ سے انہیں نکال دیا گیا وہاں پر خاصی یہ بحث ہوئی پھر ابھی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا یہ بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اتنے کیس ہیں اتنا بڑا پریشر ہے کوئی اس کو ہنگل کر رہے میں خیال آتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اور کاموں میں پھر لگ جاتی ہے اچھے ایک جسٹس کا اور عدلیہ کا یہ ہے کہ جہاں وہ سوموٹو لے رہے ہیں وہیں جو حکومت ہے اس کو کیوں نہیں مجبور کرتے کہ ہمیں اتنے ججز چاہیئے اتنے ٹائم پیریڈ میں تاکہ یہ کام ہو سکے ریفارم کے لیے پارلیمنٹ کو کیوں نہیں مجبور کرتے اس پہ بھی ان کے فیصلے بولتے ہیں اور ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انگلیش کا ایک اور محاورہ ہے ہم اس محاورے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں آمین کہ چیف جسٹس صحیب خوصا کے جو دور آئے گا اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ سو و موٹو بہت کم لیے اطاروں کو مضبوط کرنے کی طرف دھیان دیں ان کے فیصلے ایسے ہونے چاہیے جن کی وجہ سے بال پکڑ کے کھینچ کے وہ جو اگزیکٹیو کے ادارے ہیں ان کو پابند کریں ان سے کام لیں تب ہو سکتا یہ پروگرام ظاہر ہے یہاں ختم کرنا ہے ورنہ بہت باتیں ہیں ساکر سلام علیکم اگر آپ کو ہماری شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسر سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تو کو حرج نہیں اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دی ورنہ وہ صحیح ایسے ہی لکھتے رہے جو جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں ہمیں بھی گھت جانا ہم آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے سلام علیکم سلام علیکم